بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں دو واقعات سے متعلق بات کریں گے دونوں ہی اہم اور انتہائی افسوسناک واقعات ہیں پہلا واقعہ آج صبح پیش آتا ہے پشاور کی ایک مسجد میں اور دوسرا واقعہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے کیمپس کی ایک طالبہ کے ساتھ ایک بہت ہی بدترین قسم کا شرمناک قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں پشاور کے حوالے سے پشاور میں آج صبح ایک مدرسے میں مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے ادھر درس چل رہا تھا سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے چھ سو سے آٹھ سو کے درمیانے وہاں پر سٹوڈنٹ موجود تھے اور ایک شیخ الحدیث صاحب یعنی مفتی صاحب وہاں پر بچوں کو درس حدیث پڑھا رہے تھے ٹیچنگ کر رہے تھے تو اسی دوران ایک زوردار قسم کا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کی نتیجے میں سات سے آٹھ سٹوڈنٹس وہاں پر موقع پر ہی خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں جبکہ ساٹھ اور ستر کے درمیان میں جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ انتہائی زخمی ہوتے ہیں اور ان کو زخمی حالت میں ہسپتالوں میں منتقل گیا جاتا ہے پورے شہر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے بہت ہی کرٹیکل قسم کی سچویشن تھی آج صبح پشاور میں تو یہ ابتدائی اطلاعات ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بیگ لے کے آتا ہے وہ وہاں پر بیٹھتا ہے اور بیگ رکھ کے چلا جاتا ہے اور اسی بیگ میں دماغہ خیز مواد موجود تھا اور یہ ایک ریموٹ کنٹرول دماغہ تھا دوسری اس میں جو اہم بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو دشتگرد آئے تھے یہ تو پاکستانیوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ایک زبردست قسم کا واقعہ وہاں پر ہوا کہ بقاعدہ طور پر اسی مسجد میں نماز زہر کی آزان دی گئی اور اس کے علاوہ وہاں پر باجماعت نماز پڑھائی گئی این اسی جگہ پر اسی مدرسے اسی مسجد میں جہاں پر ایک انتہائی افسوس ناق واقعہ ہوا چند گھنٹے پہلے وہاں پر زہر کی آزان اور زہر کی جماعت جو ہے وہ وہاں پر پڑھائی گئی یہ ایک زبردست قسم کا مو توڑ جواب ہے ان لوگوں کو جو پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے میڈیا پر بیان دیئے تھے کہ کوئٹا اور پشاور میں اس قسم کے حالات ہونے والے ہیں اور میں اس کے لئے دعا گو ہوں اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ دشدگر جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ عجیب سی بات مجھے لگتی ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس حوالے سے کہ شیخ رشید کو کیسے پتا تھا کہ پاکستان کے ان شہروں کے نام لیے جہاں پر یہ دونوں افسوسناک واقع ہوئے چار دن پہلے جو کوئٹا میں واقع ہوا جلسے کے دوران ہی مطلب جلسہ تو الگ مقام پر تھا سٹیڈیم پر تھا یہ جو واقع ہوا بازار میں ہوا کوئٹا میں جو دماغہ ہوا اور آج پشاور میں ہو گیا ان دونوں شہروں کے نام جو ہے شیخ رشید نے میڈیا پر تین چار دن پہلے لیے تھے تو یہ ایک عجیب قسم کی سچویشن ہے یہ بیان میری سبج سے باہر ہے کم از کم اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے شیخ رشید کے اس بیان سے تو پلیز آپ کومنٹ سیکشن میں اس کے حوالے سے آپ ضرور بات کیجئے گا اب بات کرتے ہیں جسی یونیورسٹی فیصلہ بات کی یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ننکانہ صاحب کی ایک طالبہ ہے سٹوڈنٹ ہے ان کا نام سامنے تو آ چکا ہے لیکن میں نہیں لوں گا تو اس سٹوڈنٹ جو وہاں پہ ہوسٹلائز تھی جی سی یونیورسٹی کے فیصلہ بات کیمپس میں وہاں پر اس کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام ہے شاہد علی وہ اس کو کسی بہانے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں چلتے ہیں اور وہاں پر ایک تقریب ہے ایک فنکشن ہے وہ آٹینٹ کرتے ہیں جس طرح سے عام طور پر یونیورسٹی کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو چنیوٹ جو فیصلہ بات سے چنیوٹ لے کے جاتا ہے چنیوٹ کے قریب کسی گاؤں میں گن پوائنٹ پر یعنی کہ پسٹول کے زور کے اوپر شاہد علی اس کا دوست ریاض عمران اور تصور یہ تین اور ایک شاہد علی چار لوگ مل کر اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کے ساتھ شرمناک حرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کراتی ہے والدین کو بتاتی ہے ایف آئی آر ترج ہو چکی ہے اور ایک شخص ان چالوں میں سے گریفتار ہو چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے وہ ویڈیوز بھی برامد ہوئی ہے آئی جی پنجاب سی ایم پنجاب نے اس حوالے سے جو ہے اس واقعے سے متعلق جو ہے نوٹس لے لیا ہے گریفتاری کے لیے پولیس اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی عابد علی کا واقعہ ہوا موٹروے کے اوپر اتنا بڑا سانحہ تھا عابد علی کے حوالے سے پولیس ایکٹیو رہی میڈیا ایکٹیو رہا سوشل میڈیا پر پروٹیسٹ رہا جلا دو گرا دو اس کو لٹکا دو سر عام کر دو آپ خود سوچیں کہ کوئی فرق پڑا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو عام پاکستانی عام شہری پر اس کا کیا فرق پڑے گا پہلی بات دوسری بات اس میں یہ کہ پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے لبرلز نے اور سوشل میڈیا پر جو آوازیں اٹھاتے ہیں وہ اس واقعہ سے متعلق خاموش ہے اس کی میری سمجھ میں آنے والی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خدا نہ خاصتہ کسی مدرسے کے سٹوڈنٹ کا واقعہ ہوتا کسی مولوی کا واقعہ ہوتا کسی داڑی والے شخص کا واقعہ ہوتا تو اس کا کتنا بڑا اس کا بتنگڑ بنایا جاتا اور میڈیا پر کیسے اس کو گسیٹا جاتا وہ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا حل تو پانسی سریعام پانسی ہم نے کر لیا سارا کوئی فرق نہیں پڑا دوسرا اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول ہے اس کے اوپر میڈیا کیوں نہیں بولتا دوسری جانب مدارس کے اندر کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیوں شور مچایا جاتا ہے کومنٹ سیکشن میں دونوں واقعات سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد